اسلام علیکم جی میں ہوں زکی عباس ناظرین وہ کہتے ہیں کہ واتو عز و منتشا واتو ظل و منتشا آج کپتان نے پنجاب کے اندر جھرلو پھیر کرکھ دیا ہے اور یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو تاریخی فتح نصیب ہوئی ہے میری طرف سے پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کو بہت بہت مبارک ہو ناظرین زمنی الیکشن میں نون لیگ کو یہاں پر موں کی کھانا پڑی ہے اور نون لیگ کا جنازہ دھوم دھام سے اٹھ چکا ہے اب یہاں پر جو حمزہ شہباز ہیں ان کا بوریا بستر گول ہو چکا ہے جبکہ الیکشن نتائج میں پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے اندر چھا چکی ہے اور یہاں پر سترہ سیٹیں ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ اپنے نام کر لی گئی ہیں اور پینسٹھ فیصد نتائج ابھی تک سامنے آئے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو نظرگامی شہباز گل کی جو گرفتاری ہے یہ بھی اس وقت نون لیگ کے گلے پڑ گئی ہے اور الیکشن کمیشن کے جانب سے یہ آر ٹی ایس جو ہے وہ کیوں جو سسٹم ہے وہ کیوں بیٹھا ہے یہ تمام تر ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا آج پاکستان مسلم لیگ نون کے جانب سے یہ ہار بھی تسلیم کر لی گئی ہے کھلے دل کے ساتھ انہوں نے کیسے ہار تسلیم کی مریم نواز صاحبہ کی جانب سے اس حوالے سے کیا بیان سامنے آیا ملک احمد خان کی جانب سے کیا بات کی گئی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف کا اس حوالے سے کیا بیان ہے تمام تر ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا نظرگامی آج جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے فیصلہ کن بیس نشستوں پر جو ہے وہ انتخاب تھا اور زمنی انتخاب کے پولنگ ختم ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے جبکہ پینسٹھ فیصد ریزرٹس جو ہیں وہ آ چکے ہیں اور میں بھی جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچو اور اس وقت تک مکمل طور پر ریزرٹ آ جائے میں ویڈ کر رہا تھا کہ ابھی تک جو ریزرٹس ہیں وہ سامنے آئے تو اس کے بعد آپ کے ساتھ جو ہے وہ ویڈیو کی جائے ابھی تک پینسٹھ فیصد ریزرٹس میں سے سترہ نشستوں کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف کے جانب سے برتری حاصل کی گئی ہے انہوں نے یہ سترہ سیٹیں اپنے نام کر لی ہیں اور یہاں پر غیر حتمی غیر سرکاری یہ نتائج ہیں لیکن پاکستان طریقہ انصاف نے واضح برتری حاصل کی جبکہ دو سیٹوں کے اوپر جو یہاں پر پاکستان مسلملی گنون ہے اس نے کامیابی سمیٹی ہے جبکہ ایک آزاد امید فار ہے اب ناظرین گرامی یہاں پر مجھے یاد آ رہا ہے وہ خان نے کہا تھا نا کہ جب وہ وزیراعظم حاصل سے نکلا تھا اور اکیلے ہاتھ کے اندر ڈائری تھی اور کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا کہ جو میرے خلاف نہ ہو تو آج پاکستانی عوام کے جانب سے پنزاب کی عوام کے جانب سے یہ خان صاحب کو یقین دہا نہیں کروائے گئی اور خان صاحب سے وہ پوچھ رہے کہ خان صاحب کوئی حلقہ رہ تو نہیں گیا جہاں سے آپ کے وکٹری نہ ہوئی ہو عوام اس طرح سے آج ماحول کچھ اس طرح سے تھا کہ زمنی الیکشن نہیں ایک جنرل الیکشن کا ماحول تھا لیکن ناظرین گرامی انٹرسنگ چیز یہ ہے کہ کل غریتہ فاروقی صاحبہ کے جانب سے بھی ایک ٹویٹ کیا گیا تھا اور انہوں نے جو شریشو دی تھی ہم تو پہلے کہہ رہے تھے جو سرویز بتا رہے ہیں وہ پندرہ سے سولہ سیٹس جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کی ہیں اور تین سے چار سیٹس پاکستان مسلم لیگ نون کی ہیں یعنی پی ڈی ایم کی ہیں لیکن وہ سرویز جو ہم بتا رہے تھے جو ہم ہمارے دوست عباب کی جانب سے فیلڈ کے اندر جا کر آن گراؤن جا کر سرویز کیے کہے تھے ان کی بیس کی اوپر ہم بات کر رہے تھے لیکن غریتہ فاروقی صاحبہ کی جانب سے بھی کل بات کی گئی تھی انہوں نے تو کل ٹویٹ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ سترہ سیٹس رہے ہیں وہ نون لیگ کی ہیں اور یہاں پر جو تین سیٹس ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کی ہیں لیکن یہاں پر جو الٹی گیم ہو گئی ہے اور پوری کا پورا جھرلو پھیر کے رکھ دیا اور ان کی پیشین گوئی بھی غلط ثابت ہو گئی ہے اب ناظرین گرامی یہاں پر مریم نواز صاحبہ کی جانب سے آج ٹویٹ کیا گیا ہے اور مریم نواز صاحبہ کی جانب سے ٹویٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مسلمی قنون کو کھلے دل سے نتائج تسلیم کرنا چاہیے عوام کے فیصلے کے سامنے سر جکانا چاہیے سیاست میں ہار جی تو ہوتی رہتی ہے اور دل بڑا کرنا چاہیے جہاں جہاں کمزوریاں ہیں ان کی نشان دہی کر کے انہیں دور کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے انشاءاللہ خیر ہوگی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک باوکار ٹویٹ ہے ان کا باوکار ان کا یہ بیان ہے اور اس کے اوپر وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں کیونکہ اسی طرح سے ہار جی تو ہوتی ہے لیکن ہار کو تسلیم کر لینا یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ملک احمد خان صاحب کے جانب سے بھی اس حوالے سے انہوں نے بھی بیان ان کا بھی سامنے آیا انہوں نے جیو نیوز کی اوپر اپنے بیان دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ مسلمی قنون کے جو یہ جو شکست ہے وہ تسلیم کرتے ہیں اور کہا کہ کھولے دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کو تاریخی فتح نصیب ہوئی ہے اب ناظرین گرامی عوام کا ووٹ ہمارے خلاف آیا ہے ملک احمد خان نے کہا کہ وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز سے بات ہوئی بہت مشکل صورتحال ہے وفاق میں بھی ایک اتحادی حکومت ہے اور حمزہ شہباز نے بھی عوام کی رائے کا احترام کرنے کا کہا ہے جبکہ خیال رہے یہاں پر بیس سیٹیں ہیں اور بیس سیٹوں میں سے سترہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ نام ہوئی ہیں اب ناظرین گرامی یہ عوام کی جانب سے فیصلہ سنا دیا گیا ہے غلامی نامنظور کا نعرہ لگا دیا گیا ہے آج وہ تمام تر وہ پروپیگنڈا وہ تمام تر پلانس ناکام ہو گئے ہیں وہ تمام تر چیکس ناکام ہو گئے ہیں لوگوں نے جو نان اور چکن پیس اور کیچپ کھانے کے بعد ووٹ جو ہے وہ بلے کو دے دیا ہے نور لیگ کی بریانی کھانے کے بعد ووٹ انہوں نے بلے کو دے دیا ہے اب ناظرین گرامی چیکس لینے کے بعد وہ جو علیم خان کے حلقے کے اندر جس طرح سے چیکس تقسیم کیے جا رہے تھے اس کے اوپر میں ویلوگ بھی کر چکا ہوں آپ کو ویڈیو دکھا چکا ہوں کہ کس طریقے سے یہ تمام تر گیم کی جا رہی تھی لیکن اس کے باوجود عوام نے ووٹ بلے کو دیا ہے اور عمران خان کو جتوایا ہے یہاں پر یہ چیزیں کھول کر صاحب نے آگئی جہاں پر پاکستان طریقہ انصاف نے بڑی واسع برتری حاصل کی اچھا اب ناظرین گرامی عمران خان جو ہے ازاری سی بات ہے آگے ابھی یہ آہر جو مومنٹ چل رہے ہیں یہاں پر کہا جا رہا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتے اور افکورس اسی تائم پر آ کر گھڑ بڑ ہوتی ہے اور اسی حوالے سے وزیراعاصم عمران خان کے جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ اپنی تمام طرح فورس کو ایکٹیو رہنے کا کہا تھا کہ آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے اور جب تک آپ ریزلٹ لے نہیں لیتے تب تک آپ نے وہاں سے مومنٹ آپ نے نہیں کرنی کسی قسم کے بھی اور ناظرین یہاں پر دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنے مارجن کے ساتھ اور خود سے پاکستان مسلم لیگ نون شکست تسلیم کر چکے تو یہاں پر اب جو کسی مخلوق کی انٹری پوسیبل نہیں ہے اب یہاں پر عمران خان کی جانب سے جب مریم نواز صاحبہ نے ہار تسلیم کر لی حمزہ شہباز صاحب نے ہار تسلیم کر لی ہے اخلاقی طور پر تو جواز یہ بنتا ہے کہ گیارہ وجہ سے پہلے پہلے مصطافی ہو جائیں لیکن خیر نہیں تو یہاں پر باعث تاریخ کو جو وہاں پر ووٹنگ ہونی ہے اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا ہے اب ناظرین گرامی بنتا تو یہی ہے کہ فوری طور پر عام انتخابات کے جانب جائے جائے تاکہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے یہ کہ حجانی کیفیت ہے اس معاشی بہران کو لے کر اس سیاسی بہران کو لے کر اس کا واحد حل یہی ہے اور اب کیونکہ وفاق میں بھی ان کی حکومت جو ہے وہ آخری سان سے لے رہی ہے پنجاب کے اندر پاکستان طریقہ انصاف نے واپسی کر لی ہے اور یہ جو ریجیم چینج آپریشن ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے آج ناظرین گرامی جو ٹرن آؤٹ تھا وہ آؤٹسٹینڈنگ تھا عوام کے جانب سے جس طریقے سے عمران خان کے ساتھ والے حانہ محبت کا آغاز کیا گیا وہ بھی قابل دیت تھا اس میں کسی قسم کی دوسری رائے نہیں ہے کہ عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک غیور اور خوددار قوم ہیں وہ کسی کی غلامی کو قبول نہیں کریں گے چاہے وہ امریکہ کی ہو چاہے وہ کسی کی ہو تو انہوں نے یہاں پر غلامی نامنظور کا نعرہ لگا دیا اور عوام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ خان صاحب ہم آپ کے ساتھ کڑے ہیں اور آپ کی لیڈرشپ میں ملک کو آگے لے کر چلنا ہے اب ناجنگرامی یہاں پر جو پنجاب کے اندر بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے پی کے اندر بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہوگا خیاب آر ٹی ایس سسٹم کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی تھی الیکشن کمیشن نے جو واردات ڈالنی تھی وہ ڈال دی اب جو سیکیٹری پنجاب ہیں جو الیکشن کمیشن جو ہے وہ اب انہوں نے سر جوڑ لیے ہیں کہ یہ تو کام الٹا ہو گیا پی ٹی آئی تو پھر واپس آ گئی کوشش تو پوری کی جا رہی تھی لیکن یہاں پر اتنی بڑی زبردست ویکٹری کپتان نے حاصل کیا کہ سب کے مکو ٹھپکے رکھ دی ہیں اور ناجنگرامی یہ چیزیں ایسی ہیں اب آنے والے دنوں میں مزید چیزیں واضح ہو جائیں گی اور جو صدر ہے وہ وزیراعاصم کو ووٹ آف کانفیڈنس کا کہے گا کیونکہ پنجاب کے اندر تو ان کی حکومت رہی نہیں ویسے تو اخلاقی طور پر تو یہی جواز بنتا ہے کہ وہ یہاں پر مستعفی ہو جائیں لیکن یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اساملیاں تحلیل کرنے کی طرف جا سکتے ہیں لیکن اساملیاں تحلیل نہیں کر سکتے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو عزر صدیق صاحب کے جانب سے یہ بات کی گئی انہوں نے کہا کہ اگر یہ اساملیاں تحلیل کرتے ہیں تو یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی خلاف ورزی ہوگی تو اس وجہ سے یہ توہین عدالت کی طرف جائیں گے جن کا خیمی آزہ ان کو بھوکتنا پڑے گا تو ناظرین یہ تھی کچھ اہم اپ ڈیٹس میں نے کہا آپ کے سامنے رکھیں مزید جو حلقوں کی ڈیٹیلز ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ویلوک کروں گا تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا پاکستان زندہ بار